السلام علیکم ýمیرز اور وار وار ویلکم ان پلانی ایڈوکیشنل کمیونیٹی آف اکناویکس اور از وی نو ویری ویل آج ہم بات کرنے والے ہیں لیکویڈیٹی پریفرنس تھیوری کے حوالے سے جس کو سیال پذیری کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے تو اس کو بریفلی ڈسکس کرنے والے ہیں ہم اپنی اس ویڈیو میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ نقدیت کی ترجیح کا نظریہ یعنی اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ لوگ کیوں نقدر روپے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور اسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں لارڈ کینز کے مطابق لوگ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ تو ضروریات زندگی پر خرچ کر دیتے ہیں یعنی کہ necessities purchase کر لیتے ہیں جبکہ کچھ حصہ بچا لیتے ہیں save کر لیتے ہیں اب جو ان کے پاس بچی ہوئی رقم ہے اس کے use کے ان کے پاس کئی options ہوتے ہیں وہ چاہیں تو اس رقم کو کاروبار میں لگا دیں invest کر دیں چاہیں تو اس رقم کو کرز پر دے دیں اور چاہیں تو وہ رقم save ہی کیے رکھیں بچا کے ہی رکھیں ڈاکٹر کینز کے مطابق لوگ ذر کو نقدی کی شکل میں اپنے پانس مندر جزیل مقاصد کے لیے رکھتے ہیں نمبر ون گھریلو ضروریات کی خاطر نمبر دو کاروباری مقاصد کے لیے نمبر دری مہرک پیش بندی کے لیے نمبر فور مہرک تخمین یا سٹا بازی کے لیے گھریلو ضروریات کی خاطر لوگ اپنی روز مرز ضروریات کے لیے بھی روپے کو کیش کی صورت میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور جو نو وری ویل کہ ہر گھر کو ضرورت ہوتی ہے گوشت کی سبزی گھی آٹا ڈالیں اور دیگر ضروریات زندگی جس کے حصول کے لیے انہیں کیش کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے وہ نقد روپے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ اس سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں نیکسٹ کاروباری مقاصد کے لیے آجیر یعنی انٹرپینورز کچھ نہ کچھ اپنے پاس کیش کی صورت میں ضرور رکھتے ہیں تاکہ کاروباری ضروریات مثلا خام مال کی قیمت ادا کرنا مزدوروں کی اجرتیں ادا کرنا مشینوں کی مرمت کے لیے نکل و حمل کی اخراجات کے لیے بل پے کرنے کے لیے ٹیکسز ادا کرنے کے لیے وغیرہ ان تمام کے پیش نظر کچھ نہ کچھ اپنے پاس نقدی کی صورت میں ضرور رکھتے ہیں نیکسٹ مہرک پیش بندی یا پری کوشنری موٹیوز کچھ لوگ اس لیے بھی روپے پیسہ نقدی کی صورت میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ اچانک اگر انہیں ضرورت پڑ جاتی ہے یا کیش کی ضرورت بسا اوقات انسان کو پڑ جاتی ہے تو وہ پڑھا ہوا پیسہ ان کے کام آ سکے فار اگزمپل اگر اچانک کوئی گھر میں بیمار پڑ جاتا ہے یا کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ رونو ماہ ہو جاتا ہے یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ شادی بہا کی خاطر بھی نقدی ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے پاس کچھ نہ کچھ روپیہ نقد بچا کر رکھتے ہیں مہرہ کے تخمین یا سٹابازی سپیکولیٹیو موٹیو کچھ لوگ نقد رکومات اس لیے بھی اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ ان رکومات سے مستقبل میں منافع کما سکیں اور منافع بخش کاروبار حاصل کر سکیں فار اگزمپل مشترکہ سرمائی کی کمپنیوں کے حصت خرید سکیں سرکاری کفالتیں پرچیس کر سکیں یا تمسکات کی خریداری کی خاطر بعض لوگ اشیاء کی قیمتوں پر بھی نظر رکھتے ہیں اور جب کسی شیئے کی قیمت گرتی ہے تو اس چیز کو خرید لیتے ہیں اور جب اس چیز کی قیمت چڑھتی ہے تو اسے فروخت کر کے نفع کما لیتے ہیں ان تمام مقاصد کی خاطر بھی نقد روپیز اپنے پاس رکھے جاتے ہیں تو یہ بیسک چار میجر مقاصد ہیں یا آپ کیا لوگ کے پرپسز ہیں جن کی خاطر روپیز لوگ نقد اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں اگر بات کی جائے ذر کی رسدگی تو اس کا تعلق درجہ زیل امور پر ہوتا ہے دھاتوں کی فراہمی ذر کے اجرا کے بارے میں مرکزی بینکی پالیسی اور ذر کی رفتار گردش دھاتوں کی فراہمی کرنسی کے ایک شکل دھاتی سکھے بھی ہیں اگر دھات زیادہ مقدار میں موثر آ جائے تو سکھے زیادہ جاری کر کے ذر کی رسد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کے برعکس اگر دھات کی قلت ہو تو سکھے کم جاری ہوں گے جس سے ذر کی رسد میں بھی فرق آ جائے گا انہیں اور چاندی جیسی دھاتوں کو امانت رکھوا کر نوٹ جاری کیا جاتے ہیں ان دھاتوں کی زیادہ مقدار ذر کی رسد کو بڑھا دیتی ہے اور ان دھاتوں کی مقدار میں کمی ذر کی رسد میں بھی کمی کا سبب بنتی ہے مرکزی بینک کی پالیسی کسی ملک کے مرکزی بینک کو نوٹ جاری کرنے کی اجارہ داری حاصل ہوتی ہے اور یہ بزار زر کا نازم بھی ہوتا ہے بزار زر کے نازم ہونے کی حیثیت سے اس کو افرات زر اور تفریط زر جیسے حالات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یعنی ان میں زر کی رسد کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے مرکزی بینک افرات زر کی صورت میں حصہ بانڈز اور تمسکات وغیرہ زر کی منڈی میں فروخت کر کے اور تفریط زر میں آسان شرائط کی پالیسی کو جاری کر کے زر کی رسد کو کنٹرول کرتا ہے زر کی رفتار گردش زیادہ ہوگی تو اس صورت میں زر کی رسد میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر زر کی رفتار گردش سست ہوگی سست رفتاری ہوگی تو اس صورت میں زر کی رسد میں بھی کمی آ جاتی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سمجھا ہے لیکویڈیٹی پریفرنس آف تھیوری کو ڈیٹیل میں ساتھ میں ہی ہم نے دیکھا زر کی رسد کو اور اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے کس طرح سے زر کی رسد میں کمی یا بڑھوتری ہوتی ہے وہ تمام ہم نے سمجھا ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی تو ضرور میں کمنٹس میں آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ ادھانے کے بعد